میں آپ حضرات کے سامنے سیرت ختم الرسول کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا اہل سنت کا یعقیدہ ہے کہ کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے یہاں آنا تو صرف نام لکھوانا ہے کہ ہمارا نام رسول کے مدح خانوں میں لکھ جائے اور ہماری مثال اس مصری کی بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گھٹری سر پر رکھ کر جا رہی تھی کسی نے پوچھا اممہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں خزانے آئے ہیں تو اس گھٹری سے یوسف کو کیسے خریدے گی تو کہنے لگی بات خریدنے کی نہیں ہے بات نام لکھوانے کی ہے کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا تو ہم لوگ نام لکھوانے کیلئے آ جمع ہوئے ہیں ورنہ تو میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا احاطہ کر سکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر سکوں حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کی جتنی عظمتیں رفاتیں وہ بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کے رسائی نہیں ہو سکتی اور دنیا میں اردو عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو کمالات سارے پیچھے رہ گئے الفاظ سارے پیچھے رہ گئے معانی سارے پیچھے رہ گئے فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی لیکن میرا نبی آگے چلا گیا یہ میرے نبی کی شان ہے ایسی بلند شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی میرے نبی کی امت میں آنے کے لئے دعا فرمائی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کو مانگ کر لیا حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کی بہت ساری خصوصیت بیان فرمائی چنانچہ اپنے بیٹے کو عصیت کرتے ہیں اے بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا تو بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے تو جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سن لے بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نانا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا اگر محمد کو دنیا میں نانا ہوتا تو کائنات نہ بنتی یہ تمام چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنائی گئی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا اے پیغمبر ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ام المنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اممہ نبی کی شان بیان کرو اممہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو لوگوں نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں اممہ نے فرمایا قرآن کھولو قرآن کے ہر ہر صفیور محمد کا حسن جمال بکھڑا پڑا ہے قرآن کھولو تو صحیح تو آئیے ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں ہم اسی قرآن سے معلوم کرتے ہیں اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کا تعارف بیان کر اے قرآن تو نبی کی صیرت کو بتا اے قرآن تو نبی کے چہرے کو بتا تو قرآن نے وزوحا کہہ دیا اے قرآن تو نبی کی ظلفوں کو بتا تو قرآن نے واللل کہہ دیا اے قرآن تو النبی کے سینے کو بتا تو قرآن نے علم نشرحالہ کا صدر کہہ دیا اے قرآن تو النبی کی زبان کو بتا تو قرآن نے لا تحرک بھی لسانہ کا کہہ دیا اے قرآن تو النبی کے اخلاق کو بتا تو قرآن نے انکلالا خلق نظیم کہہ دیا اے قرآن تو النبی کی رحمت کو بتا تو قرآن نے عمر صلی اللہ علمہ وسلم کیل رحمت 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 اللہ علمہ وسلم کی اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو ہنچا کر دیا میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين